موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین ناظرین آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تعلیم کا ناشتے سے کیا تعلق ہے ملکل تعلق ہے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں جو بچے ناشتہ کر کے جاتے ہیں اور جو بچے ناشتہ نہیں کر کے جاتے ہیں ان بچوں میں بہت فرق دیکھا جاتا ہے سکول میں پر بات اگین ہم آ رہی تھے کہ ہم اکھٹا ناشتہ کپ کرنے شاید اتوار والے دن آج کل فیشن ہو گیا ہے ورنہ تو عام دنوں میں ایوری وان اس جس رشنگ آب یہ غلط ہے ہر چیز سکون کے ساتھ محبت کے ساتھ جیسے کہ میں نے کہا نا کہ محبت کے ساتھ سکون کے ساتھ سویا کریں اور مسکرا کے اٹھا کریں اور اپنے بچوں کو بھی مسکرا کے اٹھائیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ انٹیلیجنٹ ہو آپ کا بچہ اچھا تعلیم حاصل کرے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضرور غور کیجئے گا اچھا پھر اس کے بات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اتفاق بھی ہوتی ہے محبت بھی پیدا ہوتی ہے اب جب آپ بچوں کو سکول پہ لے جا رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کو کوشش کیجئے ایسی باتیں بتانے گی جس میں ان کا انٹرس پیدا ہو جس میں بچہ شوق سے جائے کیونکہ یہ جو شوق ہے نا یہی آپ کے بچے کو تعلیمی آفتہ بنائے گی جی ہاں میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو انجینئر بننے کا شوق ہے اور آپ کے پیرنس کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بنے ہر گزمت بنیے گا کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر بن بھی گئے نا تو آپ ایک فیل ڈاکٹر ہوں گے یاد رکھئے گا کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے جس چیز میں آپ کے بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے آپ اس میں بے شک کوشش کر کے ڈنڈے کے زور پہ اس کی تعلیم دلا دیں اس کی ڈگری دلا دیں پر وہ بچہ اپنی فیل میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا اس لیے کوشش کیا کریں کہ اس بچے سے پوچھیں کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز میں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سرٹن جو آپ کے پروفیشنز ہیں وہ ہی آپ کو امیر بنا سکتے وہ ہی آپ کو فیمس کر سکتے میں ایک چھوٹے سے پروفیشن کی بات کروں گا جو شاید پاکستان میں تو کوئی ماں باپ نہیں بولے گا کہ میرا بچہ بورچی بنے میرا بچہ کک بنے میرا بچہ شیف بنے کیا کوئی ماں باپ کہے گا زین میں رکھئے گا یا کوئی ماں باپ یہ کہیں گے کہ میرے بچہ جو ہے جانوروں کا ڈاکٹر بنے نہیں نا پر آج میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں ہی باہر ممالک میں بات نہیں کر رہا میں نام نہیں لوں گا ایک ایسے شیف ہے جو ساڑھے چار لاکھ روپے ٹی وی چانل سے لیتے ہیں جی ہاں صرف کھانے پکانے کے پروگرام میں ان کے میگزینز جو ہیں وہ ہزاروں روپے میں بکتے ہیں and he is living in a posh locality or living a luxurious life جی ہاں اگر اردو میں کہیں اس شیف کا نام ہٹا کے اور میں اس کی popularity ہٹا دوں اور اس کے بچپن لے جاؤں تو شاید کسی ماں باپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بچہ جو کھانے پکانے کا شوقین تھا آج شیف بنا ہوا ہے پاکستان کا نمبر ون شیف ہے اور یہ اتنے پیسے کمار ہے it means کہ profession کوئی بھی ہو اس کے اندر جب آپ expert ہوتے ہیں تو آپ پیسے کمار دیں آپ خود سوچئے آپ اور میں جب بیمار ہوتے ہیں ہم doctors تو لاکھوں doctor ہیں ہم کون سے doctor کے پاس جاتے ہیں جو doctor expert ہوتا ہے specialist ہوتا ہے specialist کون ہوتا ہے جو اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے اور تعلیم کون حاصل کرتا ہے جسے شوق ہوتا ہے وہ research کر رہا ہوتا ہے آج میں میڈیا پہ بیٹھا ہوں مجھے شوق ہے شوق ہے تو میں پروگرام کے بارے میں تیاری کرتا ہوں معلومات حاصل کرتا ہوں اور پھر وہ معلومات کا تجزیہ کرتا ہوں اور پھر آپ تک پہنچاتا ہوں یہ جو شوق ہوتا ہے نا یہ آپ کے بچے کو جس دن پیدا ہو جائے گا میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ he can be the richest man he can be the most famous person and he will be a successful person پھر یہ شوق کیسے دلائیں یہ شوق دلانا آپ کا میرا کام ہے اب بھی اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ایک چھوٹے سے بچے کو تین سال کے یا چار سال کے بچے کو موبائل دے دے اور اس پہ گیم یا کارٹون لگا دے اس بچے کا جو شوق ہوگا چار سال کا بچہ آپ کا موبائل چلا رہا ہوگا کونسی سکول نے اسے سکھایا کونسی انیورسٹی سے سیکھ کے آیا کونسی لوگوں نے اسے سکھایا نہ آپ نے نہ میں نے تو بچے نے کس طرح سے یہ موبائل چلانا سیکھا اس کا شوق جی ہاں اس کا شوق نے چار سال کا بچہ پانس سال کا بچہ موبائل آن کرتا ہے آف کرتا ہے اور اس ایپ پہ جاتا ہے جس ایپ پہ اس کو اپنا گیمز نظر آ رہے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ گیمز کھیلنا چاہتا ہے اور بہت سے وقت یہ بھی دیکھا ہے میں نے پانچ سال کے بچے باقاعدہ ڈاؤنلوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور موبائل کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جس طرح آپ اور میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایڈوکیشن کہاں سے آئی ہے بات اگین آگئی تعلیم کی یہ تعلیم اس نے اس لحاظ سے حاصل کی اس کا شوق اس کی جسد جو تو اگین میں یہ کہوں گا کہ پلیس فورس مت کیا کریں اور ڈسپوائنٹ مت ہوا کریں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچے کا اگر ریزلٹ برا آ گیا تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ٹویشن سینٹرز ڈونڈ رہے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور بچے کو اس طرح سے بیزت کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اپنی وجود کے اندر کھو جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ بچے سٹریس میں ہیں بچے کو سٹریس میں دلانے والے کون ہیں آپ ہیں میں ہوں یہ معاشرہ ہے اور جب بچہ سٹریس میں آتا ہے تو بچہ کچھ نہیں کرتا ہے اور اسے فیلئر کہا جاتا ہے اور بچہ ایک دفعہ یہ سٹیمپ جب اپنے اوپر لگا دیتا ہے نا فیلئر کا تو ناظرین بہت مشکل سے وہ سٹیمپ نکلتا ہے تو یہ غلطی مت کیجئے گا اپنی اولاد کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ نہیں میرے بچے کو ڈاکٹر بننا ہے یا آپ اپنے بچے کو کمپیر کرنا چھوڑ دے فلان کے بچے کو دیکھو کتنا اچھا ہے کوئی نہ کوئی خامی تو ہر بچے میں ہوتی ہے آپ اپنے بچی کے خوبیاں دیکھیں پر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بچوں کی برائی پر پردہ ڈالیں کیوں کیونکہ اگر آپ پردہ ڈالیں گے تو وہ برائی کو سمجھے گا نہیں تو بچوں سے بات کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے نے کوئی غلطی کی ہو تو اسے ڈانٹیں نہیں سمجھائیں کیونکہ ڈانٹنے سے آپ کا ڈر پیدا ہو جائے گا اور وہ آپ کے سامنے وہ غلط کام نہیں کرے گا پر آپ کے پیٹ پیچھے وہ ضرور وہی کام کرے گا جس سے آپ نفرت کرتے ہیں تو مت کریں ایسے کام کوشش کیجئے اپنے بچوں کے دوست بن جائے اب دوست کیسے بنے لوگ اکثر کہتے ہیں it's a generation gap they don't understand us parents یہی کہتے ہیں بچے ہاچکل کے ہماری سنتے ہی نہیں ہماری بات ہی نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کب سنتے ہیں آپ کب سمجھتے ہیں سوچئے گا کبھی آپ بھی بچے بن کے کھیلیں بچوں کے ساتھ تو آپ کو پتا لگے گا کہ ان بچوں کو کتنا مزہ آئے گا بچوں کو quality time چاہیے ہوتا ہے پلس اگر آپ quantity time دے دیں تو پھر surplus ہے nothing like it میں کہتا ہوں سب سے بڑی دولت اگر آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں سب سے بڑی دولت ہے ماں کی اور باپ کی اس لئے کبھی بھی separation کا سوچتے ہوئے سو دفعہ سوچی گا لوگ کہتے ہیں it's my life کیا میں بچے کے لئے اپنی زندگی خراب کر دوں نہیں بچے کے لئے نہیں وہ بچہ آپ کا وجود کا ایک حصہ ہے اسے الگ مت سمجھئے گا یہ ایک درخت کی طرح ہوتا ہے ایک درخت کے ساتھ ایک پودا پیدا جب پیدا ہوتا ہے تو وہ درخت اس کا سہارا بنتا ہے پھر اس کے چند وقت بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے مالی نکال کے دوسری جگہ پہ رکھتا ہے تو وہ مضبوط درخت بنتا ہے اسی طرح بچوں کی مثال اگر میں لوں تو وہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر ماں باپ ان کو اس دنیا میں الگ کرتے ہیں شادی کرتے ہیں ان کو تاکہ وہ بھی ایک اپنی درخت بنایا ہے جیسے ہم کہتے ہیں فیملی ٹری that's how family tree grows اب آپ سوچیے اگر آپ بہت ہی possessive ہو جاتے ہیں اور بچے کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا اس پودے کو اس درخت کے ساتھ لگائے رکھتے ہیں تو وہ پودا کبھی درخت نہیں بن پاتا تو کبھی کا بار آپ بچوں کو بڑا ہونے تک اپنے ساتھ رکھئے پر اس کے ساتھ ساتھ وہ باپ والی تھیاری ضرور رکھئے گا کہ ان کا ہاتھ ضرور پکڑیں پر کبھی کا بار ان کو آزاد چھوڑ دیں there is always a very old saying کہ give me space یہ آج کل خواتین زیادہ کہتی ہیں شادی شدہ عورتیں کہتی ہیں جب ان کے شوہر زیادہ قریب آنے لگتے ہیں ماں باپ آنے لگتے ہیں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے give me space that's right everyone needs some space پر space کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو آزاد چھوڑ دیں آپ ان کو کہے میں نے پورا ہی چھوڑ دیا نہیں یاد رکھئے گا you have to be very balanced ہماری education system کا یہی تو مسئلہ ہے ہم پاکستان میں کہتے ہیں changes لائیں گے changes لائیں گے what changes آپ ہی bringیں ہم بچہ فیل ہوتا ہے تو بچے کے لئے عذاب ہوتا ہے ایک قیامت ہو جاتی ہے پورے گھر میں میں یہ کہتا ہوں کہ بچہ اگر فیل ہوا ہے نا تو سب سے پہلے جو قصور وار ہے وہ ہے ماں باپ دوسرے نمبر پہ اس کے teacher اگر بچہ فیل ہوتا ہے تو basically ماں باپ اور teacher فیل ہو گئے ہیں اسے پڑھانے میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ اب آپ دیکھ لیں اچھے teacher ہوں اچھے ماں باپ ہوں تو ان کے بچے کیوں فیل ہوں گے کوئی بچہ ذہنی طور پہ معذور نہیں ہوتا یہ ہم آپ اور یہ معاشرہ اسے معذور بناتا ہے آج کل تو معذور ذہن سے جو ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے you can do it and yes you have some special powers تو آپ اپنے بچوں کے وہ special powers ڈھونڈیے اگر آپ اپنے بچوں کے special powers نہیں ڈھونڈیں گے اور صرف اور صرف اس degree کے پیچھے بھاگتے رہیں گے I can assure you یہ میرا تجزیہ ہے ضرور اس کو degree ملے گی پر he will not be a successful person کیوں اس کا interest ہی نہیں ہوگا دنیا میں کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لئے جستجو interest جب آپ کو interest ہوتا ہے نا کسی بھی کام سے آپ کو نہ دن کا نظر آتی ہے نہ رات آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں آپ کو time نظر نہیں آرہا یہ ذرا سوچئے گا اور practically دیکھئے گا بھی آپ کے اردگرد کے لوگوں کو یا آپ اپنے آپ کو پوچھئے گا جو چیز آپ کو پسند ہے جب آپ وہ کرتے ہیں نہیں آپ کہتے ہیں i want to do more تو یہ interest پیدا کریں interest پیدا کریں گے کسی بھی فیلڈ میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں آج ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے اس لئے میں نے اس کا تجزیہ کیا جس گھر میں میں گیا ہوں وہ یہ کہتے ہیں ہمارے بچے نہیں پڑتے کیا ہوگا اس کے مستقبل کا میں کہتا ہوں کیوں اس کا مستقبل اچھا ہوگا کہاں سے ہوگا ندیم صاحب یہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو میں ان سے کہتا ہوں آپ اس کا شوق ہے arts کا اور آپ اس کو physics پڑھا رہے ہیں تو یہ کیسے پڑھے گا art کا شوق ہے تو اس کو art کے بارے میں پڑھائیں physics کا شوق ہے تو اس کو physics کے بارے میں پڑھائیں maths کا شوق ہے تو maths کے بارے میں اور اگر اس کو کوئی چیز جسے کہتے ہیں عام دنیا کی کوئی ایسی ہنر ہے اس میں اور یہ اس کو explore کرنا چاہتا ہے تو اس کی تعلیم دلائیں جی ہاں میں جسے کہتا ہوں کہ ہر انسان کے پاس ایک موقع اللہ ضرور دیتا ہے کہ وہ کامیابی تک پہنچے پر اس موقع کو خراب کون کرتا ہے میں آپ اور یہ معاشرہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بچہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ فیل ہوتا ہے تو ہم اسے اٹھنے کا موقع نہیں دیتے ہیں اگر وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھا پیسے برباد کر دیئے نا آپ نے کاروبار کر کے تو وہ کاروبار نہیں کر سکتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور آخر میں وہ ایک ریگولر عام زندگی گزار رہا ہوتا ہے جب ہی اس دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو عام لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ پریشان ہیں اس کی وجہ دولت نہیں ہے اس کی وجہ ان کی سیلف ساٹسفیکشن جی ہاں سیلف ساٹسفیکشن میں اگر آدمی کام کرتا بھی رہے گا تو پھر اس کام کو مزا آئے گا اور اگر کام نہیں کرے گا تو پھر وہ افسوس کرتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا تو یاد رکھئے گا اس پروگرام جو خاص طور پر پوائنٹس ہے وہ یاد رکھئے گا نمبر ون ماں باپ کو اکھٹا رہنا پڑے گا اور بچے آپ سے جدانیے دیا پارٹ آف یو جتنی ہی ماں کی ضرورت ہے اتنی ہی باپ کی ضرورت ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آج کل لیٹس ریسرچ جو دنیا میں آ رہی ہے اور آ گئی ہے آپ چیک کر لیجیے گا مختلف ویسٹ کی یونیورسٹی نے یہ ریسرچ کر دیا کہ ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہے دوسری اہم بات بچوں کو فورس مت کریں ایڈوکیشن کے لیے بچوں کو انوائیمنٹ دے ایڈوکیشن کی تاکہ وہ ایڈوکیشن کی طرف آئے پھر اس کے بعد آپ کا بچے کا انٹرس جہاں پر ہے اس جگہ پہ اسے پڑھنے دے وہی تعلیم حاصل کرنے دے کیونکہ وہی اس کو سیکسیس کی طرف لے جائے گی اس دنیا میں اور اس سے ان سب باتوں سے بڑھ کے بعد جو ہے بچے کو کوشش کریں کہ وہ تعلیم دے جس تعلیم سے اس کے اندر نکھار آئے وہ نکھار کس طرح آگا کیونکہ ہر بچہ ڈیفرنٹ ہے تو اس کے اندر کے جو اللہ نے جو کالٹی دی ہے اس کے بارے میں آپ تحقیقات کریں اور اسی کے اوپر اسے ایڈوکیشن دیں تو انشاءاللہ آپ کا بچہ کامیاب ہوگا خیر ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی